اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ تین سوٹر میں آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں تو بات کریں پاکستان کے موسم کی تو یہ جو اسپل تھا پاکستان میں جاری تھا اس کی شدت اب کم ہو چکی ہے اور اب یہ جو ہے کہ صرف بلوچستان کے جو ایسٹرن ایریازے وہاں پر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران وہاں سے بارشوں کی اطلاعات موصل ہوئی ہیں جس میں مستون کے علاقے شامل تھے بلوچستان کے علاقے تھے کوئٹیا کے علاقے ساتھی ساتھ پنجاب کے کچھ علاقے تھے وہاں پر بارشوں کی اطلاعات موصل ہوئی ہیں ساتھی ساتھ جو سندھ کے کچھ علاقے تھے جس میں نوافشاہ ڈویزن خاص طور پر نوافشاہ کے جو ویسٹرن ایریاز آتے ہیں خاص طور پر سکرنڈ سائیڈ اور دولت پور سائیڈ وہاں پر بارشوں کی اطلاعات موصل ہوئی ہیں تو اوہرال یہ جو بارشوں کا اسپیل اس وقت پاکستان میں جاری تھا یہ اب ختم ہو چکا ہے ایک نیا اسپیل بارشوں کا چھے میں دوہزار اکیس میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان کے مقرب لاکھوں میں جس میں پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے علاقے شامل ہے وہاں پر کافی اچھی خاصی بارشیں ہوں گی اور اس اسپیل کا جو مرکز ہوگا جو اس کا روک ہوگا اس کا جو فوکس ہوگا وہ پنجاب پہ ہوگا ساؤت پنجاب پر اور اوپر سندھ میں بھی اس کا فوکس زیادہ ہوگا یہاں پر کافی اچھی خاصی بارشیں ہوں گی بلوچستان میں فیلال یہ بارشیں جاری رہیں گی جس میں لوکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ مغربی بارشیں جو ہوائی ہوتی اس کے ساتھ سے یہ بارشیں فیلال بلوچستان میں بھی جاری رہیں گی جس میں تربت گوادر اور خزلار کے علاقے شامل ہیں مستونگ سبی اور جل مکسی کے علاقے ساتھ ساتھ کوئی جا کے علاقے میں یہ بارشوں کا سپل جاری رہے گا بات کریں سندھ کی تو سندھ میں یہ سپل انشاءاللہ 6 ماہ 2021 سے شروع ہوگا جس کی وجہ سے اوپر سندھ کے تمام علاقے میں سنٹرل سندھ اور ساؤترل سندھ کے کچھ علاقے میں جس میں تھر کے علاقے آتے ہیں نوری آباد بدین ٹھٹھے ہدراباد ڈیویزن ٹنڈو جام ٹنڈو علیہ جام شروع کے علاقے سکھر جیک بابا لارکانہ اور ساتھی ساتھ نواف شاہ کے مکترولاقوں میں دادو مورو کنڈیارو اور بالائی سندھ کے بھی مکترولاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں اس سپل سے ہو سکتی ہیں بات کریں پنجاب کی تو پنجاب کے زیادہ ترے علاقے جس میں لاہور اسناواد کوئٹیا باول پر باول نگر حسل پور کے علاقے آتے ہیں یہاں پر گرہ چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی مسلہ دار طوفانی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں زیالہ باری کے امکانات بھی کافی زیادہ ہیں جنگ ٹوبا ٹیک سنگ کے علاقوں میں ساتھ ساتھ فیصل آباد کے علاقوں میں بھی کافی اچھی خاصی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ملتان کے بھی تمام علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ اس سپل سے بارشیں ہوں گی کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے میں جس میں اوپر ڈیل لور ڈیل اور ساتھ ساتھ چترال کے علاقے آتے ہیں اس کے علاوہ پشاور کے تمام علاقے مالاکن ڈیویزن سوات ویلی میں بھی گرہ چمک کے ساتھ کافی اچھی اور تگڑی بارشوں کے امکانات ہیں اوورال اگر بات کریں تو یہ سپل بارشوں کا چھے میں دوہزار اکیس کو داخل ہوگا جو کہ وفقے وفقے سے دس یارہ اور بارہ میں دوہزار اکیس کے دوران یہ بارشیں دیتا رہے گا پنجاب میں اس سے وفقے وفقے سے بارشیں یارہ اپر میں دوہزار اکیس تک جاری رہیں گی جبکہ بلوچستان میں بھی یہ بارشیں آج اور کل وہاں پر مختلف لاکوں میں کہیں کہیں یہ بارشیں جاری رہیں گی اور بلوچستان میں یہ بارشیں جو ہوگی وہ لوکل ڈیولیمنٹ اور یہ اسپیل کی ہوں گی اور یہ مسلسل جاری رہیں گی بات کریں سندھ کی تو سندھ میں بھی یہ بارشوں کا اسپیل جونکہ تو جاری رہے گا جو کہ چھے میں سے شروع ہوگا اور سندھ کے مختلف لاکھوں میں کسی کبھی ایک دن ہوگی تو دوسرے دن نہیں ہوگی تیسرے دن ہوگی تو چوتھے دن نہیں ہوگی اس حساب سے سندھ میں یہ فیلال یہ جو اسپیل ہے یہ اس طرح سے لگ رہے کہ اس طرح سے بارشیں دے گا اور حال یہ اسپیل یارہ سے بارہ میں دوہزار اکیس تک آنے کے امکانات ہیں اس کے علاوہ سندھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے اور پنجاب کے لیے مزید اس میں شدت ہمیں دکھ رہی ہے کہ شاید اس میں مزید شدت آئے تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو لمح بر لمح اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے پاکستان کے موسم میں بھی فلال اتنا ہی انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ